شیخ ایک اور سوال ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منا کر دیا تھا اور وہ خلفہ راشدین میں سے ہیں اس لیے ان کا اجتہاد مان لینا امت کے لیے ضروری ہے اور وہ اس طرح کی مطلب لوجک پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو خیدی بھی مسجد میں باندے جاتے تھے اناج بھی مسجد میں رکھا جاتا تھا اور حکومت کے سارے فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے یعنی وہی جیل خانہ تھا وہی گودام تھا اور وہی پارلیمنٹ تھا تو کیا آج کے زمانے میں آپ اس طرح سے کریں گے ماشاءاللہ اچھی بات آپ نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورتوں کو روکا گیا ہے پہلی بات تو جو ہے یہ اس بیک گرونڈ میں بات درست نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں نبی نے تو کہا سہی بخاری کی حدیث لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے مت روکو اب اس کلیر کٹ حکم کے بعد کس کے اندر کوئی جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کے خلاف اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے زیادہ سے زیادہ جو بات آپ کو ملے گی وہ یہ کہ مردوں کے لیے ایک دروازے کو مخرر کر دیا گیا آنے کا راستہ خواتین کے لیے ایک اور جگہ کو مختص کر دیا گیا تاکہ خواتین ادھر سے آئیں آپس میں اختلاط اور مدبھیر نہ ہونے پائے اس کو روکنا نہیں کہیں گے آنے کی باقیدہ اجازت ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا راستہ الگ الگ کر دیا گیا تو ٹھیک ہے ابھی بھی جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں ہزاروں لاکھوں روپے خرج کر کے لاکھوں ڈالر خرج کر کے مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو کیا عورتوں کے لیے الگ انٹری گیٹ نہیں لگایا جا سکتا الگ دروازہ لگا دیں تو فتنے کا دروازہ بھی بن ہو جائے گا اور یہ جو ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپس میں مدبھیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ بھی کلیر ہو جائے گا مگر ایک اور کامن سنس کی بھی بات ہے یہ سارے مسائل کہ عورتیں اگر مسجد میں آئیں تو فتنہ ہوگا یہ ڈر ہے کہ اقتلات ہوگا یہی بات ہے نا تو یہاں پر تو یہ مسائل ہو رہے ہیں سڑک پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں سڑکیں الگ ہیں یا آپ جو شادی خانے میں جا رہے ہیں ویڈنگ ہال میں جا رہے ہیں تو دیکھا ہے وہاں کا تماشاہ اسکول میں روزانہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں شاپنگ کے لیے ضرورتن یہ ونڈو شاپنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ضرورتن جو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں گروسری وغیرہ وہ عورتوں کو زیادہ جانا پڑتا ہے تو وہاں تو سارے مرد انجوائے کر رہے ہیں خطرہ نہیں ہو رہا وہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام وہ کر رہی ہے وہاں تو اس لیے ہم جو ہے ان کو وہ ساری ڈیوٹی دیے ہوئے ہیں صرف مسجد میں آنے کے لیے یہ ساری پرابلمز کہ فتنہ وہاں ہوگا ڈر وہاں ہوگا مسجد سے زیادہ سڑک پر ڈر ہے مسجد سے زیادہ شادی خانے میں ڈر ہے مسجد سے زیادہ روزانہ اسکول کے جگہ پر ڈر ہو سکتا ہے تو وہاں روکنا چاہیے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتا اس کے خلاف دیکھئے شریعت جو میں نے کہا جو اجازت دیتی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے فرض ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش مساجد میں ہونی چاہیے اور بڑے شہروں میں اس کی ضرورت ہے ہر آدمی چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو وہ سب جانتے ہیں کہ بڑے شہروں میں واقعی ضرورت ہوتی ہے ورنہ میرا یہ کوشن آپ سے سمپل ہے دلی میں مدرس میں بینگلور میں بمبئی میں یہ جو بڑے شہر ہیں نماز کا وقت ہو گیا خواتین کے لیے مسجد میں گنجائش نہیں تو آپ کہاں جا کے اور اس کو نماز پڑھوائیں گے تو یہ پریکٹیکل چیز بھی ہے نا کیا دین ہمارا محدود ہے مردوں کے لیے عورتیں اس میں پریکٹس نہیں کریں گی تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس کا فائدہ ہے دوسری جو بات آپ نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے یہ حضب ضرورت رکھے جاتے تھے ہر وقت نہیں رکھے جاتے تھے اور یہ سنت اگر آج بھی کوئی مسلحت ہو تو برابر اس پر عمل کیا جائے گا نہیں کرنے کی وجہ سے ہم مساجد کی اہمیت کو گھٹا دیے صرف چار رکعت کی مسجد بنا کر رکھ دیے اس کی جو سوشیل حیثیت تھی مرکزی حیثیت تھی وہ سب ختم ہو گئی ورنہ غیر مسلم کے وفود مسجد میں آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں آج ہماری مسجد کے دروازے کیوں بنیں کس نے منع کیا ہے ان کو ہم لوگوں نے منع کیا شریعت تو نہیں منع کر رہی ہے جو جہاں ضرورت ہے وہ اگر خدبہ سننا چاہتے ہیں درست سننا چاہتے ہیں تو نہیں آئیں گے آ سکتے ہیں یہ اور اس طرح کی بہت ساری ہماری ما شاء اللہ باتیں ہیں جو نماز سے جڑی ہوئی ہیں مساجد سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت سی غلطیاں غلط فہمیاں کنفیوجنز یہ سب چیزیں اگر ہم حدیث پر توجہ دیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے حل ہوتی جائیں گی